بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد میں پیر جنید امد اپنے ویلج لائف چینل تو تاڑیران المخاطب ہیں آج اسی آلو دی کاش کر رہے ہیں آج تاریخ ہے پندرہ اکتوبر دوہزار وی آلو دی کاش تصیحہ شروع کرتی ہے الحمدللہ کہ اے تنمہ بیو دکھا رہے ہیں کہ اے کھاڑیاں کڑیاں پہیاں اور ٹریکٹر چل رہے ہیں وہاں نزدیک آئے گا اے تنمہ بیو دکھانا کہ اس طرح بیج اپنا کاش تیتا جاندہ اے زمین اسی تیار کر لی اے میری زمین سی چاول دے وڑ دی چونے دے وڑ دی زمین سی اسی انو با کے پھر اسی درونی کیتی ہے پانی لگایا پانی لگا کے وطر آئی ہے پھر ان اسی زمین تیار کیتا ہے بہت اچھی تیار ہوئی زمین اور کھاڑی جی دی چمک پوری آرہی ہے دیکھ رہے ہیں چمک بہت اچھی ہے کھاڑی دی کھاڑی بہت سونی بج دی پہیا ہے یہ دا طریقہ کر ہم دا کہ اسی پہلے آلو گا بیج جڑا سٹور تو لے کے اسی پانچ سی دن پہلے لے کے آگا اسی تاکے تھوڑا جانا اپنی پھوٹے آوے یہ دی تھنڈا نکل جاوے اے جالیاں سی نال نال سٹیوں ہی ہیں ساری اے جالیاں پہ یہاں آلو دی ہیں اے اسی سٹیوں توڑ توڑ ایک سائیڈ تے کھے دے سڑتی ہیں وہاں تو اے تو چاک چاکے پلانٹر چیسی پائی جانے ہیں پلانٹر ٹریکٹر دے مگر آئے گا اور وہ آلو گیا جا رہے آگا تو سب تو پہلا اسی انہوں زمین دی تیاری کرنے تو پہلے اسی انہوں خات جڑی پائی ہے وہ چار ڈی اے پی دو پٹاش ایس او پی ایم او پی نہیں پانی ایس او پی چار ڈی اے پی دو پٹاش چھٹا مار کے اسی زمین دی تیاری کیتی ہے دو سینیاں لائیاں ٹریکٹر دییاں نو پھر اسی روٹا ویٹر مار رہا پھر اسی دو سینیاں لگائیاں لگا کے پھر اسی انہوں آلو گیر رہے ہیں آلو دی بیجائی ہو رہی ہے اے ٹریکٹر آ رہے ہیں نزدیک میں تھندخان آئے اے آلو گیر رہے ہیں اے دیکھو پلانٹر چل رہیا اے دیو بیچے آلو اکھی نیچے جا رہے ہیں اے میں نزدیک کر کے دھانا اے دو بندے اوپر بیٹھے ہیں اے آلو جڑا اوپر کولیاں بیچھندیاں پیالیاں چھوٹ چھوڑیاں اور پیالیاں دو دو تین تین جڑے جاندے ہیں انہوں نے اسی کلا کلا کرنا ہوں گا اے دیکھو پلانٹر چاڑ کے دھانا اے آلو پیالیاں بیچھ اے آلو پیالیاں اے اوپر جا رہے ہیں اے آلو پیالیاں اے آلو پیالیاں اسی کلا کرنا گا رہے ہیں اسی کلا کرنا گا ہوں گا رہی ہے کھالی نہ جاند تک اے آلو پیالیاں اے آلو پیالیاں کازی اور چل رہے ہیں اے آلو پیالیاں سال کو عملی کر رہا ہے پھر ہر بیگ بھی آن اگر رہا ہے آلو رہا ہے آلو رہا ہے سائڈاں کھڑی بڑھا ہے آلو مٹھا ہے چار بوری ڈی اے پی دو بوری پٹاس تھلے پاک کاشفل کر دیتی ہے ہون مزید اگے جسے اس طرح سے انہوں خات پاماگے میں اگلی ویڈیو دیکھے انشاءاللہ فانو داستہ جامنگا دے ہون اسی ہے ہے کا سڑا چوندہ بڑ چوندہ بڑ دوں کام از کام ہے اسی دو دن پانی نہیں لگانا ہے اس سترے کھاڑیاں پنجھے رہنگی ہیں زمین تھوڑی وطر جا جائے گی خوشک ہو جائے گی پھر اسی انہوں پانی لگا ہوں گے انشاءاللہ اور پھر اسی دو گا بہت اچھا ہوئے گا اگر جلدی انہوں پانی لگا دیتا ہوں تو پھر جناب جڑا ہے کہنا یہ آلو تھنڈا ہو جائے گا پھر اسی دو گا چار پانی دن لیٹ ہو جائے گا اس واسطے سے ہوں کوشک کرنے دو دن انہوں اسی اس طرح تپلوا مانگے تپلوا کے پھر اسی انہوں سکا کے کھاڑیاں پھر پانی لگا مانگے انشاءاللہ دو پانی اسی ہیٹھو پر لگانے ہیں پرسوں ایک پانی لگا مانگے اس تو بعد اگلے دن پھر دوبارہ پانی لگا دینا پہلے تھوڑا لگانا اگلے دن تھوڑا جائے دو انچ چڑھا کے لگا مانگے لگا مانگے پانی تاکہ یہ دی ریج جڑی ہے نا سیم جڑی ہے گیا سلابہ اس سر تک پہنچ جاوے پانی یہ دا کھاڑیاں دے آدھ تک رکھنا ہے پانی نہ اوپر چڑے بلکل سلاب چڑے اوپر یہ دا پھر بہت دی کامیابی ہندی ہے آلو دی پھر جو پٹن لگیا رنگت بڑی پیاری ہندی چمک بہت پیاری ہندی ہے اور ایوریج بہت زیادہ ہو جندی ہے اگر پانی اسی سر تک چڑھا دیئے زیادہ لگا دیئے پانی پھر کھاڑیاں سخت ہو جندی ہیں اسے چھ آلو زیادہ پیندہ نہیں پھر ایوریج ساڑی بہت متاثر ہو جندی ہے سارے دوستانوں گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبا دے کرو شیئر بھی کر دے کرو تاکہ نئی آنوالی ویڈیو وہ تھاڑی دا کا سانی نال پہنچ دی روے اللہ تعالیٰ تانوں صحت اور ایمان دی بہترین حالتان دوست رکھے اللہ تعالیٰ تھاڑی رزق دوست اضافہ کرے اللہ حافظ